اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تکبیر تشریق واجب ہونے کی شرائط کون کون سی ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت سانے پہنچتی رہے تکبیر تشریق واجب ہونے کے لئے تین شرائط ضروری ہیں اگر یہ تینوں شرطیں کسی شخص میں موجود ہوں تو آیام تشریق میں اس پر تکبیر تشریق واجب ہے اگر ان میں سے ایک شرط بھی پائی نہ جائے تو تکبیر تشریق واجب نہیں پہلی شرط یہ ہے کہ مقیم ہونا مسافر پر تکبیر تشریق واجب نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ شہر ہونا گاؤں گوٹھ والوں پر تکبیر تشریق واجب نہیں اور تیسری شرط یہ ہے کہ جماعت مستحبہ ہونا اکیلے نماز پڑھنے والوں پر اور تنہا عورتوں کا باجمات نماز ادا کرنے پر ان پر تکبیر تشریق واجب نہیں پہلی شرط کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کسی جگہ مقیم ہو جیسے اپنے بطن اصلی میں ہو یا مسافر نے کسی جگہ جہاں عقامت کی نیت معتبر ہوتی ہو کم از کم پندرہ دن قیام کی نیت کر لی ہو اور باقی دو شرطیں بھی مجود ہوں تو اس پر آیام تشریق میں تکبیر تشریق واجب ہے مسافر شخص پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے خوال و الگ نماز پڑھے یا اپنے ہی جیسے کسی مسافر امام کی اختدام نماز باجمات ادا کرے اور اگرچہ یہ مسافر یا مسافروں کی جماعت کسی شہر میں ہو اور اپنی جماعت کرے ان پر بہرحال تکبیر تشریق واجب نہیں البتہ یہ اگر یہ مسافر یا مسافرین کسی مقیم امام کی اختدام میں شہر یا خسبے میں نماز باجمات ادا کرے تو پھر ان پر بھی امام کے تابع ہو کر تکبیر تشریق واجب ہو جائے گی دوسری شرط کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جماع اور ایدین کے لئے شہر یا خسبہ ہونا شرط ہے کسی چھوٹے گاؤں گوٹھ میں ایدین جائز نہیں اس لئے ان کے باشندوں پر تکبیر تشریق بھی آیام تشریق میں واجب نہیں اگرچہ گاؤں والے اپنی مرضی اپنی فرض نمازیں باجمات ادا کریں البتہ اگر یہ لوگ کسی شہر یا خسبے میں آ کر مقیم امام کی اختدام میں نماز باجمات ادا کریں تو امام کے تابع ہو کر ان پر بھی تکبیر تشریق واجب ہو جائے گی تیسری شرط کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ دو شرطوں کے ساتھ تکبیر تشریق واجب ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آیام تشریق میں جن جن فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہوتا ہے ان فرض نمازوں کو باجمات ادا کیا گیا ہو اور وہ جماعت بھی مستحب جماعت ہو مکرو جماعت نہ ہو مثلا کسی مرد امام کی اختدام میں وہ فرض باجمات ادا کیا گیا ہو تو اس جماعت کے شریک تمام مقتدیوں پر امام سمیت تکبیر تشریق واجب ہو گی لیکن اگر باوجود پہلی دو شرطوں کے پائے جانے کے کسی شخص نے آیام تشریق کی فرض نماز یا بعض بغیر جماعت کے تنہا نماز ادا کر لی ہو تو اس پر تنہا ادا کیے جانے والی نمازوں کے بعد تکبیر تشریق واجب نہیں اسی طرح اگر تنہا عورتوں نے مل کر کسی عورت ہی کو امام بنا کر اس کی اختدام میں کوئی فرض نماز باجمات ادا کی تو ان پر بھی تکبیر تشریق واجب نہیں ہوگی کیونکہ عورتوں کی جماعت مستحبہ نہیں ہے بلکہ مکروع تحریمی ہے اسی طرح عورتیں الگ الگ نماز ادا کریں تب بھی ان پر تکبیر تشریق واجب نہیں البتہ اگر شہر یا خصبے میں عورت کسی مقیم مرد امام کی اختدام میں فرض نماز باجمات ادا کریں اور امام نے ان کی اختدام کی نیت بھی کر لی ہو تو جو نمازی وہ امام کی اختدام میں ادا کرے گی ان نمازوں کے بعد ان پر بھی امام کے تابع ہو کر تکبیر تشریق واجب ہو جائے گی لیکن عورتوں کو مساجد میں جا کر مردوں کی جماعت میں شریک ہو کر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے مکروع تحریمی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہن سکے اللہ حافظ